میرے مردان کے غیور پشتنوں السلام علیکم آج مردان میں کرسیو کا سما ہے پھورے مردان کے راستے بند ہیں مجھے آتے ہوئے پولیس نے روکا پولیس نے میرے ساتھ بدماشی کی کوشش کی اور انہیں نے جبر کرنا چاہا عوام کی طاقت پہ ہم اس کنونشن کی جگہ پہ پہنچے ہیں آج آپ نے آپ نے آپ نے سب نے مل کے ظلم کے تاغوتی طاقت کو شکست دی ہے ہم نے چرصدہ میں شکست دی ہم نے امیر فرزل خان کے حجرے پہ شکست دی ان کو ہم نے دیر میں ان کو شکست دی ہم نے کرک میں شکست دی ان کو ہم نے سواک میں شکست دی ہم نے تنگی میں شکست دی ہم نے شیخ آباد میں ان کو شکست دی اور ہم پورے پاکستان میں ان کو شکست دیں گے دو تین سیاسی باتیں پہلی بات خان نے کہا ہے خان کا پیغام ہے وہ کہتا ہے کہ ہارتہ وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے کئل تو جاری رہے گا جب ہمارا لیڈر ہار نہیں مان رہا ہے اللہ کی ذات کی قسم مٹ جائیں گے فنا ہو جائیں گے ہار نہیں مان لی ریاست کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ طاقتور سن لے کہ خان کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں کنونشنوں میں سوچ کے شہدہ کا ذکر ہو وہ کپتان وہ میجر وہ کرنل وہ تمام جو شہید ہو کے جن کے لاشے گھر میں آتے ہیں جب ان کی بیوائیں اور بچے روتے ہیں تو وہ اگر شہید ہوتے ہیں تو آپ کی اور میری نیند کو اور امن کو بچانے کے خاطر ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اپنے شہدہ کی قربانیوں کو کبھی بھی اپنے شہدہ کی قربانیوں کو نظرانداز اور بلا نہ پائے گی آج پینسٹ سی سٹ نوجوان نسل پاکستانی ہے آپ کے پچیس کروڑ عوام میں یہ حل کے سن لیں آپ کہتے ہیں نوجوان نسل بتمیز ہو گئی ہے آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کا کردار بتمیزی کی زمرے میں آتا ہے آپ ذرا سوچیں ہماری عمرے تو ہماری عمر کا سورج تو گروہ ہونے والا ہے آپ نے اپنے نوجوانوں کو بیراس میں کیا چھوڑا ہے بدامنی بے روزگاری چوری ملٹنسی سیاسی بدحالی معاشی بدشکلی کیا دے رہے ہیں اس نوجوان نسل کو کیا آپ چاہتے ہیں یہ نوجوان نسل روزگار کا ہر ڈونڈے گی باہر جائیں اس ملک کو چھوڑ کے یا ہم نے اور آپ سب نے مل کے اس ملک کی تقدیر کو سمارنا ہے یہ نوجوان نسل جن کو کچھ اناثر نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یا جتلا کے گمرا کرنے کی کوشش کی اور کچھ لوگ جو بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ ریاست پاکستان کے خلاف بونگ رہے ہیں وہ سن لے کہ خان ریاست کے ساتھ ہے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف ریاست کے خلاف کسی بیانیے کا کوئی حصہ نہیں ہے اور ذرا پلیس خاموش ہو جائیں جو لوگ نواز شریف کو لانے میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے نواز شریف کیامت سے قبل تحریک استحقام بھی بنایا اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بھی بن گئی پھر نواز شریف کو لانچ کیا گیا خیال تھا کہ کچھ ان کے زور پہ اور کچھ سڈنڈے کے زور پہ پی ٹی آئی کا ستیا ناس کیا جائے گا لوگ کہتے ہیں خان کی چیرمینی نہیں رہی خاموش غلے لوگ کہتے ہیں خان کی چیرمینی نہیں رہی خان جیل میں ہے خان سزایاب ہو گیا پی ٹی آئی ڈی سینٹرگریٹ ہو گئی لیڈر چھپے ہوئے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آئے نا ہمارے ساتھ کمیٹی کیل لے ہمارے ساتھ انڈا کیل لے ہمارے ساتھ جلسہ جلسہ کیل لے سنے خان اور عوام آپ کے تمام بیانیوں کو پاکستان آپ لوگ در خاموش ہو جائیں کیوں شور کر رہے ہو بھئی ہو یا لکا تاثس ہوگی لکھ پر خاموش ہسیں آپ نے کونسی ایسی گندی حرکت نہ تھی اور کوئی ایسا گندہ الزام نہ تھا جو آپ نے خان پہ نہ در آ نتیجہ کیا نکلا آپ کے تمام الزامات کھوکا تھے پھر ایک سو چیاسی کیسز آپ نے بنائے پریس کانسنسیز کرائے لوگوں کو درائیا ہے دمکایا خیال تھا آپ کا پرویز خٹک کو لانچ کیا ترین کو لانچ کیا نواز شریف سن لو پاکستانیوں مینار پاکستان کا جلزہ انیس سو سینٹالیس سے لے کر آج تاک کا سب سے مہنگت ترین جلسہ تھا کیا حشر ہوا اس جلسے کا آپ نے خان کو مائنس کرنا چاہا تو سنا آپ نے دیکھا کہ خیبر پختنخواہ نکلا نکلا آج بھی نکلا ہوا ہے اب ہم خان کے ساتھ ہیں تو آپ ہارے ہم جیتے آپ ہارے ہم جیتے آٹھ فروری کو آنے دو ایسا ہشر کرنے والے ہیں آپ کا کہ مو چھپاتے پھر ہوگی انشاءاللہ جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا پاکستانیت پہ کاری ضرب لگائے ان چھوڑوں کو آپ نے گلے سے لگایا اور جو پاکستان کا اور ریاست کا لیڈر ہے اس کو آپ نے بندی بنایا ہوا ہے کیا سوچتے ہو وہ کیا کہا ہے شاعر نے تمنا دید کی موسا کرے اور تور جل جائے عجب دستورِ الفتھ ہیں کرے کوئی برے کوئی میرے عزیز پاکستانیوں چند لاموں کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں ذرا گوھر سے آخری الفاظ کو سنیں کیپی میں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ جمعیت علمائی اسلام کے ساتھ ہوگا کیپی کے عوام سنو آج اگر ہم پنجاب کے مقابلے میں پسماندہ ہے تو اس کی وجہ اس کی وجہ وہ سوچ ہیں جو ملائیت کو پروان چڑھا رہی ہے پشتونوں کو ان مولیوں نے بتایا سنیں ان مولیوں نے کہا کہ سبق مت پڑو پشتوں میں گزشتہ ادوار میں ملاؤں نے نعرہ لگایا تھا انہوں نے کہا سکولوں میں مت جاؤ مدرسوں میں مت جاؤ وہ کہتے تھے کہ سبق دا مدرسے وائی دا پارا دا پیسے وائی او جنت کے بھائی زینوی دوزخ کے بھگسے وائی دا پا دوزخ خود منگنا دا دنیا مواخشتا اللہ دے اقبل اپا دوزخ کے سم لوا سنیں واو را سنیں سبق دا مدرسے وائی دا پارا دا پیسے وائی جنت کے بھائی زینوی دوزخ کے بھگسے وائی میرے عزیز پاکستانیوں آج آپ کا 65 فیصد پاکستان جوانوں نوجوانوں پر مشتمل ہیں جاؤنا جامعات میں سکولوں میں کالیجز اور یونیورسٹیز میں پوچھونا نوجوانوں سے کہ وہ کس کے ساتھ کڑے ہیں تو جب پوری قوم خان کے ساتھ کڑی ہے تو پھر آپ آپ کس نہج پہ اتر آئے آپ کے سارے بیانیے وڑ گئے تو آپ نے ایک عجیب چال چل لی کہ بینوں اور بی بی صاحبہ کے سامنے کے بیچ پھول ڈالنے کی کوشش تھی آپ کا خیال ہے خان کے خاندان کب بٹھوارا ہوگا اوہ مائی مشیبتیں تیری گل نہیں گلنے والی آپ کی گلی ذر نہیں گلے گی خان نے کہا چیئرمین میرے گھر کا بندہ نہیں بنے گا کیونکہ میں موروشی سیاست کا قائل نہیں ہوں آج بریسٹر گور خان خان کے گھر کا آدمی نہیں ہے خان کا وکیل تھا آج خان نے اس کو نمزد کیا ہے کیا مولانا فضل رمان آسمندیار خان پیپل پارٹی نون کوئی ایک بھی آئیسی جرت اور اخلیات کا مظاہرہ کر سکے گی زور سے مزا نہیں زور سے میک اونڈا کر سکے گی نہیں ایسا نہیں ہو کہ رستنبہ ہزار تک پہنچ جائے کر سکے گی کر سکے گی عزیزو ایک پیغام ہے کہ ہوائی موبائل جس کے پیچھے خان صاحب کی تصویر لگی ہے وہ ذرا اگر کسی کو ملا ہو تو سٹیج پہ پہنچا دے لاہور کے میمان ہے اچھا خان کے خاندان کی تقسیم فلا اب آج ستین دن قبل میں دیر گیا جنید اکبر خان میرے ساتھ تھے ملکنڈ سے ہمارے صابق ایمینے اور پاکستان تائی کی انصاف کے پی کے وائس پریزیڈنڈ اور میرے ساتھ فضل عقیم خان بیتے اور گلزفر خان بیتے باجوڑ کے ایمینے سنو پاکستانیوں جنید اکبر خان پہ انہوں نے تشدد کیا شیم جنید ان کو سونے نہیں دیا ان کا بلڈ پریشر آئی ہوا علاج موالجہ نہیں گلزفر کے مادور نفصلہ بیتے کو انہوں نے اٹھایا شیم شیم فضل عقیم خان کا بیٹا کنیڈہ جا رہا تھا بیرسٹر ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں آج بھی جیل میں ہیں اس کو اٹھایا یہ جو نگران بیٹے ہیں سنیں ان کی کوئی آئینی اور اخلاقی جسٹیفیکیشن نہیں رہی نو ماہ تک کونسی نگران بیٹ سکتے ہیں ہم اخیر میں بتا رہے ہیں کل سوابی میں ہمارا کنونشن ہے انشاءاللہ پرسو بونیر میں ہمارا کنونشن ہے اور اگلے افتے پنجاب ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا بازو بنے ہماری طاقت بنے جانے سے پہلے چند ناروں کا جواب چاہیے خیال کرو تو خود نہ وڑ جائے سنے باز منا خوٹکسی میں پریشو منا گلے میرا بانی خوکی رہے گا خوٹکسی میں چندہ خوٹکسی میں امران خان پاکستان امران خان امران خان پاکستان